امان والا جو ہوتا ہے اس کا ایمان کا اسے قبر میں بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ایمان والا جو نماز کی پابندی کرتا ہے اسے قبر میں بھی نماز کی پابندی رہتی ہے حالانکہ اس پر سے شرعی احکامات اٹھ چکے ہوتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں داقل کیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہوں سو جب اس کی روح لوٹائی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر امام ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے تو اس سے اندازہ کریں کہ وہ شخص جو نماز کی پابندی کرتا ہو اس کو سارا وقت نماز کا دھیان رہتا ہے یہاں تک کہ جیسی اس کی روح جو ہے اس کے جسم سے منسلک ہوتی ہے اور برزخ کا پہلا دور شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو یہی خیال ہوتا ہے کہ اب میں نماز ادا کرلوں کہ کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے وہی کیفیت جیسا کہ ایک آدمی اگر سو جائے اثر کے وقت اثر سے پہلے سو جائے اور اچانک اس کی آنکھ کھلے اور دیکھے کہ ارے مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت اس کی یہاں عالم برزخ میں ہوتی ہے اچھا ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ زمن میں لکھتے ہیں کہ گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا ہی میں تصور کرتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ وہ پھر جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ روح جو ہوتی ہے جب جسم سے نکلتی ہے تو روح جیسے جسم سے نکلنا شروع ہوتی ہے تو اس پر سے پردے اٹھ جاتے ہیں وہ ملائکہ کو دیکھتی ہے اس کے لئے روحانی کفن جو پیش کیا جاتا ہے اس میں اسے لپٹا کر پھر اسے آسمان کی طرف لے کے جایا جاتا ہے اور اگر اچھی روح ہوتی ہے تو ہر جگہ اس کا خیر مقدم ہوتا ہے اور پھر آسمان میں داخل ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا دوسری ارواح سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ سارے معاملات کے بعد اللہ عزب وجل حکم دیتا ہے کہ اسے اس کی قبر کے ٹھکانے پر پہنچا دو جائے اس قبر کی کوئی سیچویشن یہ قبر سے مراد گڑھا نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کو تو گڑھے میں نہیں دفنایا جاتا جس کو آپ قبر کہتے ہو اس لئے میں گڑھے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ زمین کھوت کر تو ہر کسی کو دفنایا نہیں جاتا کچھ لوگ بغیر یوں دفن ہوئے بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو قبر سے مراد صرف یہ ظاہری قبر نہیں ہے جب اس کی روح جسم سے نکل گئی تو بس ختم ہو گئی بات تو وہ جس مقام پر بھی ہو اس مقام پر یہ معاملہ اس کے ساتھ پیش آئے گا تو اب جب وہ اس مقام پر واپس آتی ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ جسم کو ایک دفعہ پھر دیکھتی ہے تو وہ یہ خیال کرتی ہے کہ ارے میں تو شاید ابھی سو رہی تھی اور سو کے اٹھی ہوں جیسا کہ انسان خواب دیکھتا ہے نا کوئی بہت گیرا خواب دیکھتا ہے اس کے بعد ایک دم جب اٹھتا ہے تو اس کو یہی ایک سیکنڈ کو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں ابھی بھی خواب کی سٹیٹ میں ہوں یا بیدار ہو گیا ہوں اور اسپیشلی اگر خواب ایسا ہو جس کا اثر جسم پر بھی ہو رہا ہو نا کیونکہ خواب کا اثر جسم پر بھی ہوتا ہے تو اسی طرح کی کیفیت ہے اگین میں یہ ڈیفرن اگزامپلز اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ اگین ہم اس کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتے بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس کیفیت کو ایڈ ڈیٹ لیول ایکسپیرینس نہیں کرتے جو برزخ کی کیفیت ہے اس لیے ملالی قاری زمن میں لکھتے ہیں کہ گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا ہی میں تصور کرتا ہے کہ سوال و جواب کو رہنے دو مجھے پہلے فرض ادا کرنے دو وقت ختم ہو رہا ہے میری نماز جا رہی ہے پھر لکھتے ہیں کہ یہ بات وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا اور اس کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہتا تھا سے اس پر یہ کیفیت ہوگی تو اس سے بے نمازیوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے حال کا اس سے اندازہ لگانا چاہیے اس بات پر سوچ بیچار کرنی چاہیے کہ یہ تو اس کا حال ہے جس کو نماز کی فکر تھی میرا کیا ہوگا میں اٹھ کے بیٹھوں گا تو کیا کہوں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مردہ اپنی قبر میں پہنچ کر بے خوف اور اتمنان سے بیٹھ جاتا ہے بغیر خوف کے بڑے اتمنان سے بیٹھ جاتا ہے بڑے سکون سے بیٹھ جاتا ہے پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے تو یعنی حضور نے کیفیت بھی ارشاد فرمائی کہ جب وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتا ہے اب وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھنا کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ دیکھو روح جسم کے اندر ویسے داخل نہیں ہوتی برزخ میں جیسا کہ دنیا میں ہوتی اب وہ کیفیت کیا ہوتی ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے اس لئے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں جو الفاظ ہم بیان کر سکتے اور اس کو ہم حد تل امکان possibility جتنی ہمارا ذہن جاتا ہے explain کرنے کی کوشش کر سکتے تو جب یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ جب اٹھ کے بیٹھتا ہے تو وہ اتمنان سے بیٹھتا ہے اس کو خوف نہیں ہوتا مومن کو تو اس سے سوال پھر کیا جاتا ہے کہ تو دنیا میں کس دین میں پر تھا تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں اسلام پر تھا میں مسلمان تھا تو پھر اس سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا تیرے عقیدے میں یہ کون ہیں یعنی مختلف حدیث میں مختلف نمبر اور سوالات آئے تو یہ جو روایت میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں مشکات شریف کی جو پھر ابن ماجہ سے روایت کی ہے مشکات شریف میں دراصل ابن ماجہ میں آتی ہے تو اس کے اندر پھر یہ سوال آتا ہے کہ بھئی تیرے عقیدے میں یہ کون ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تو وہ جواب دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ مزید کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس اللہ کے پاس سے کھلے کھلے موجزے لے کر آئے تو ہم نے ان کی تصدیق کی اچھا پھر اس نے پوچھا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو پھر میں کیسے دیکھ لیتا تو اب اس میں سوالات ذرا مختلف ہیں تو قبر میں جو سوالات ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس میں سے بعض روایات میں بعض سوالات کا ذکر ہے بعض میں بعض کا اچھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ صرف ایک ہی سوال لاتے ہیں کمال ہے آج کل کی جاہلوں کے لیے جو بڑی بڑکیاں مارتے ہیں کہ علماء سوال چھپاتے ہیں سوال چھپاتے ہیں قبر کے سوال کتنے ہیں تو پھر امام بخاری پر بھی تم یہی کہو گے کہ امام بخاری قبر کے سوال چھپا گئے مازاللہ استغفراللہ جہل کا علاج کوئی نہیں ہے سراصل مانے جو جہلاء ہوتے ہیں نا وہ اپنی جہل میں بات کر جاتے ہیں اللہ ہدایت دے اور کیا کہیں تو امام بخاری تو ایک ہی سوال لائے ہیں کہ وہ حضور کی معرفت سے متعلق ہے اس سے امام بخاری کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ فائنل سوال وہی ہے روشندان کھولا جاتا ہے کھڑکی کھولی جاتی ہے ایک اوپننگ کھولی جاتی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ برزخ میں جانے کے بعد انسان کی دائمینشنل ویوز کتنے بڑھ جاتے ہیں اس کی پاورز ان کیپیبلیٹیز کتنی انکریز ہو جاتی ہیں کہ برزخ میں بیٹھا ہے قبر پر جو آیا ہے اس کو دیکھ رہا ہے اس کو سن رہا ہے آپ نے سلام یہاں کھڑے رہ کے دیا قبرستان کی ہر قبر والے نے اس سلام سن لیا قبر والا جواب دیتا ہے آپ نہیں سن سکتے آپ جس دائمینشن میں آپ بڑے محدود ہیں اپنی جسمانی کیپیبلیٹیز کے ساتھ وہ برزخ میں دوزخ دیکھ رہا ہے وہ برزخ میں جنت دیکھ رہا ہے سمجھاری بات تو وہ ایک الگ دائمینشن ہے وہ اس میں بڑی پاورفل ہوتے تو روحانیت بڑی پاورفل ہوتی ہے اس لیے یہاں رہتے ہوئے اس جسم کے ساتھ کسی کو روحانیت نصیب ہو جائے تو اس کی پاورز جو ہیں وہ بیانڈ کامپریہنشن ہو جاتی ہیں اس کو عام دماغ ریجسٹر نہیں کر پاتا نتیجتاً لوگ جو ہے اس کو چونکہ سمجھ نہیں پاتے اس لیے اپنی بے وقفی میں کہتے ہیں کانیاں اس سے بڑی بے وقفی کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس بات کی آپ کو خبر نہ ہو آپ اس کو ڈینائے کر دیں کہ ایک طالب علم کیجی میں پڑھتا ہو وہ کہے اورگینک کیمیسٹری ہوتی نہیں تو جسے اورگینک کیمیسٹری کے بارے میں پتا ہے وہ اس کیجی کی طالب علم سے کیا کہے گا کہ تجھے خبر ہی نہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں تمہیں خبر ہی نہیں جب تمہیں خبر ہی نہیں اس لیے تم ڈینائے کرتے پھر رہے ہو تمہیں علم ہی نہیں آیا بھی اور جو اپنے آپ کو علمِ کل اور عقلِ کل سمجھ لیتے ہیں اکثر وہی یہ غلطیاں کرتے ہیں تو بہرحال وہاں پر اس کے لیے ایک روشندان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے آگ کے انگارے آپس میں ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں جب وہ دوزخ کا منظر دیکھ لیتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ نے تجھے کس مسئیبت سے بچا لیا پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ جنت کی رونقیں دیکھتا ہے جنت کی دوسری چیزیں بھی دیکھ لیتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے تو یقین ہی پر زندہ رہا اور یقین ہی پر تجھے موت ہے نہیں کہ اللہ عز و جل نے جن باتوں کا تجھے کہا تھا تجھے تعلیم دی تھی بتایا تھا تو انہیں اس پر یقین کیا ایمان لایا تو تو دیکھ تیری ایمان نے تجھے بچا لیا ایمان ہی پر تجھے موت آئی اور ایمان ہی پر تجھے قیامت کے روز قبر سے اٹھایا جائے گا پھر فرمایا کہ نافرمان آدمی خوف زدہ اور گھبرایا ہوا اپنی قبر میں اٹھتا ہے اللہ محفوظ رکھے اس سے سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں کس دین پر تھا وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا اس سے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالق سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہے وہ کہتا ہے اس بارے میں میں نے وہی کہا جو لوگوں نے کہا پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشندان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کی رونک اور اس کے اندر دوسری تمام چیزوں کو دیکھ لیتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ یہاں پھر مراد یہ ہے کہ وہ جنت کی ایک observation ہو جاتی ہے اسے not he sees the entire جنت ساری جنت نہیں دیکھ لیتا وہ ایک observation ہو جاتی ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے تو پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ تو نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے تجھے کس نعمت سے محروم کر دیا دیکھ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف سے ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ دیکھ لے دوزخ بھی دیکھ لے آپ کے انگارے ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں وہ دیکھتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تھیرا ٹھکانہ ہے تو شک ہی پر زندہ رہا تو نے یقین ہی نہیں کیا جس نے یقین کیا اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے اور تو شک میں پڑا رہا ایمان نہیں لیا کفر کرتا رہا یہ کیسے وہ کیسے this doesn't make sense to me تو نے اپنی اقل کو اقلِ کل سمجھ لیا اپنی اقل پر ہی ایمان لے آیا تو شک میں پڑا رہا تو 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 شک ہی پر زندہ رہا شک ہی میں تجھے موت آئی اور انشاءاللہ قیامت کو بھی اسی شک پر اٹھایا جائے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ عز و جل محفوظ رکھے ہر برے وقت سے ہر برائی سے ہر تکلیف سے ہر پریشانی سے ہر آزمائش سے دیکھو ایمان بڑی دولت ہے دنیا کی دولت کے کمانے کے چکر میں ایمان نہ گواں بیٹھنا ایمان بڑی دولت ہے ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ایمان کو بچاؤ یہ دولت زخیرہ کرو کیونکہ یہ دولت ایسے بڑھتی ہے کہ دنیا کی دولت کو وہم و گمان بھی نہیں کہ بڑھا کیسے جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ